بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میں یہاں پہ کورنمنٹ سپیوری سائنس کالج میں فوکل پرسن آن لائن ایڈمیشنز ہوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے تھرٹین سے یعنی آج سے ہم نے اپنی بی ایس ایڈمیشنز کا آن لائن جو پورٹل ہے وہ اوپن کر دیا ہے اس میں ہم سٹوڈنٹس کو ففتین مختلف ڈسپلنز میں ایڈمیشن کیلئے ایڈمیشنز آفر کر رہے ہیں جس میں بی ایس انگلیش ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس ہے بی ایس پولیٹیکل سائنس ہے ہسٹری ہے اردو ہے پارک سٹیڈی ہے اور اس کے علاوہ زوالوجی بوٹنی وغیرہ کافی اچھے اچھے سبجکس ہیں جو آپ پورٹل پہ دیکھ کے اس میں اپنی سیلیکشن کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میرا سٹوڈنٹس سے یہ سٹوڈنٹس سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی پراریٹی لسٹ میں مختلف سبجکس جو ہیں وہ سیلیکٹ کر لیں فور اگزامپل آپ ٹاپ پراریٹی پہ ایک سبجک رکھ رہے ہیں فور اگزامپل انگلیش رکھ رہے ہیں یا آپ کمپیوٹر سائنس رکھ رہے ہیں یا آپ زوالوجی رکھ رہے ہیں اردو جو بھی ہے اسی طرح چار پانچ سبجکس آپ پراریٹی میں رکھیں اور اس کے لیے مختلف اپلائیز کر لیں ملٹیپل اپلائیز سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ایک اپلائیز کیلئے سٹک نہیں رہیں گے اگر آپ کا اس میں میریٹ میں نام نہیں ہے تو آپ دوسرے کیلئے پھر الیجیبل ہو جاتے ہیں دوسری اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوٹا سسٹم ہے ہمارے پاس کوٹا میں سپورٹس آتا ہے ہمارے پاس اگر کوئی لڑکا سمجھ سکتا ہے کہ اس نے پروینشل لیول پہ ڈسٹرک لیول پہ یا سکول لیول کالیج لیول پہ اس نے گیمز کی ہوئے ہیں تو اس کا سرٹیفیکٹ کے ساتھ وہ اپلائی کر لیں سپورٹس کے لیے علیہ دا اس کے اپنے ٹرائلز ہوتے ہیں وہ اس کے جو بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے تو وہ آپ کو پھر پبلش ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں جتنے بھی کالیج کے جو اپنے سٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی کوٹا ہے تو کالیج کے جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں زیادہ آپ اپلائی کریں گے اتنے ہی آپ کے پاس آپشنز زیادہ ہوں گی اور آپ ایک لیمیٹڈ اس میں آپ سٹک نہیں ہوئے ہوں گے کہ میں نے اس میں اپلائی کیا اب جو ہے میرے اس میں نام نہیں آرہا تو میں اس کے لیے الیجبل ہوں یا نہیں ہوں تو اس کے لیے آپ کے پاس کافی سپیس اوپن ہو جاتا ہے اور کیونکہ اس میں حکومت نے بڑا نومنل سی فیس سو روپے یعنی ہنڈرڈ روپیز جیس کیش کا آپ اس میں جمع کرا سکتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں اپلائی کر سکیں تو اس میں آپ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ گورنمنٹ سپیوریس کالیج بی ایس لیول پہ سرکاری کالیجز میں سب سے ٹاپ پہ اس کا میرٹ جار اور سب سے اچھا اس کا ریزرائیلٹ آ رہا ہے تو اس وجہ سے میری آپ سب سٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک فیکلٹی کی جگہ مختلف فیکلٹیز پہ اس پہ اپلائی کریں تاگہ آگے آپ کو آسانی ہو سکے اس کے علاوہ جو انٹر ابھی ایڈمیشنز ہو رہے تھے اس میں جو کینڈیڈیٹس جو کسی وجہ سے اپلیکیشن سے رہ گئے تھے انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا اور ان کے مارکس اچھے تھے ان کے لیے دوبارہ ہم نے جو ہے پورٹل اوپن کر لیا ہے جس کو ہم لیٹ میریٹوریس کا نام دیتے ہیں لیٹ میریٹوریس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ جت کے اچھے نمبر ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ ان کو موقع ملتا ہے اپلائی کرنے کے لیے تو اس کا جو ہے ہم نے سنڈے تک ابھی پندرہ سپٹیمبر تک ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے اور سکسٹین کو انشاءاللہ ہمارا میریٹسٹ جنریٹ ہوگا اس کے بعد اٹھار اور انیس کو اس کے انٹریویز ہوں گے اگر اس سے بھی کوئی رہ جاتا ہے تو حکومت نے ایک نئی فیسیلیٹی دی ہے جن کے مارکس کم ہے اور وہ ایڈمیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو سیکنڈ شفٹ شروع ہوا ہے تو اس کے لیے پھر آپ اپنے جو نام ہے وہ سیکنڈ شفٹ بھی ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو سپورٹس کی سیٹس ہیں اس کی بھی ہم نے ریزلٹ کمپائل ہو گیا تقریبا انشاءاللہ منڈے تک وہ ہم پبلش کر لیں گے جو انٹر اور انٹر کے جو سوڈنٹس ہیں تو وہ جنہوں نے سپورٹس ٹائل زیئے میں ان کا ریزلٹ انشاءاللہ منڈے یا وینزڈے کو ایکسپیکٹڈ ہے ہم پبلش کر لیں تو وہ اپنا جو ہے اپنے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں کالیج ایڈمسٹریشن کے ساتھ تو ریزلٹ آئے گا تو اس کے بعد اپنے آپ کو وہ وہاں پہ ریجسٹر کروا دیں تینکیو بری مچ